وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے ورشوال وومن پولیس ٹیشن کا افتتا کیا اور پہلے ہی روز سے ورشوال وومن پولیس ٹیشن خواتین کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں رات تین بچ کر پیالیس منٹ پر ورشوال وومن پولیس ٹیشن میں جھنگ کے دور افتادہ علاقے سے ایک لڑکی کا چیٹ میسج پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ پر موصول ہوا چیٹ کے ذریعے متعاصل لڑکی کی اگزیکٹ لوکیشن وومن سیفٹی ایپ پر شو ہو گئی ہمیں وومن سیفٹی ایپ پر چیٹ میسج موصول ہوا لڑکی کا کہنا تھا کہ ان کے والد ان کو پڑھائی کنٹینیو کرنے نہیں دے رہے اور ان کو کمرے میں بند کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے ورشوال وومن پولیس ٹیشن میں تائیونات آفیسر نے تین بچ کر تین تالیس منٹ پر وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ پیچر کے ذریعے فوراں متعاصل لڑکی سے رابطہ کیا لڑکی کے مطابق اس کے والدین نے اسے عزیز کے گھر بھیجوا دیا ہے جہاں اسے کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا لڑکی نے مزید بتایا کہ وہ کال پر بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ چھپ کر وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ کے ذریعے مدد طلب کر رہی ہے ورشوال وومن پولیس ٹیشن آفیسر نے رات گئے تین بچ کا چیالیس منٹ پر کیس جھنگ پولیس کو ڈسپیچ کیا متعاصل لڑکی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پولیس کال کی بجائے میسج پر ہی رابطہ کرے کیونکہ متعاصل لڑکی کو موبائل چھن جانے کا ڈر تھا لڑکی نے لائیو چیٹ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے رشتدار گھر پر اس کی موجودگی سے انکار کریں گے لیکن وہ گھر پر ہی قید ہے وومن سیفٹی ایپ پر شو ہونے والی لوکیشن کے ذریعے اور لڑکی کو کال کیے بغیر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے لڑکی کو صحیح سلامت بازیاب کروا لیا متعاصل لڑکی کے والد کے طرف سے تعلیم مکمل کرنے کی آزادی اور آئندہ کسی قسم کے تشدد یا حیرس مچ نہ کرنے کی یقین دہانی پر لڑکی اپنے والدین کے ساتھ جانے پر رضا مند ہو گئی خواتین گھر، دفتر یا عوامی مقامات پر خود کو غیر محفوظ محسوس کریں تو وومن سیفٹی ایپ پر کال، چیٹ اور ویڈیو کال کے ذریعے ورشوال وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں خواتین کا تحفظ ہماری اولین ترجی